بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریفی سرٹیفکیٹ تقسیم گئے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران میں اسپیکٹر شامسکل انسپیکٹر رفیق بڑائی صاحب انسپیکٹر زفر اقبال صاحب انسپیکٹر شوکر نواز اے ایس آئی یونس رحمان اے ایس آئی شوکر تلی لیڈی کانسٹیبل انم نورین و دیگر شامل ہیں ایس ایس پی ٹرافک کا کہنا تھا کہ محکمانہ سزا و جزا کا عمل جاری رہے گا اچھی کارکردگی کو سرحات جبکہ نا محکمانہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران و جوانوں کے قلاف سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں لڑکانہ سے جہاں بارڈا میں ناہل ٹاؤن کمیٹی آفیسر اور کاؤنٹ کلار کی وجہ سے لوگ میٹھے پانی کے لیے ترس گئے بارڈا میں پانی کی قلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریبا شہر کے ہر دوسرے شخص کو اس کی ضرورت کا پانی مل نہیں پا رہا ایک طرف تو پانی کی قلت ہے پانی کی طلب دن بدن بڑھ رہی ہے جبکہ دستہ پانی کی مقدار میں کمی آ رہی ہے میڈی آفیس کے سروے کے مطابق بارڈا میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اضافی پانی کی فرامی کے منصوبے کو جنگی بنادہ پر مکمل کرنے کی ضرورت ہے جبکہ پانی کی فرامی کے بوسیدہ اور پرانے نظام میں بہتری لانے کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ شہر میں پانی کی منصفانہ تقسیم ممکن بنائی جا سکے ایک اور خبر شامل کر تھے ہیں لڑکانہ سے جہاں ڈوکری میں مولا علی علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ماتمی جلوس برامند ہوا مجلس آف زنجیروں سے ماتم کیا گیا ہر طرف سے مولا علی 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 کی آوازیں بلند کی گئیں ڈوکری شہر میں مولا علی علی علیہ السلام کا جوم شہادت الحسینی مرکزی میں امام بارگاہ ڈوکری سے برامند کیا گیا ماتمی جلوس شہر کے مختلف بزاروں سے ہوتا ہوا حیدر صحب پہنچا جہاں مجلس اضاء منقعت کی گئی مجلس آس اضاقر صحبیت صحبال شاہ خلام علی علام عرفان حیدر آبدی نے خطاب کرتے کہا کہ عبد الرمان ابن مدلجہ مولا علی علیہ السلام انیس رمضان مبارک و زخمی ہوئے تھے اور اکیس رمضان مبارک و مولا علی نے شہادت پائی مقرر رین نے مزید کہا کہ مولا علی علی علیہ السلام اور ان کی سبزادی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بھتر اسلامی مذہب جنڈہ اوجہ کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اس موقع پر ایس ایس پی لڑکانہ سرفران نواز صاحب کے کمات پر سیکورٹی کے سنتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے پولیس کے ساتھ جعفری اسٹوڈنٹ ارگنیزیشن کے نوجوانوں نے بھی کورٹی کے فراج سار انجام دیئے روح کرتے ہیں اٹھال کا جہاں بلدیاتی الیکشن میں اٹھال کے اقلیتی برادری کے مقامی رہنماؤں نے ایک دوسرے قیام نے سامنے ورک مہم کا آغاز شروع کر دیا بلدیاتی الیکشن کا شیڈول سامنے آنے کے بعد وارڈ نمبر دو میں جہاں پر اقلیتی برادری کے وارڈ بڑی اکثریت رکھتے ہیں اور تقریباً ایک ہزار سے بارہ سو وارڈ ریجسٹرڈ ہیں وہاں اقلیتی برادری کے مقامی رہنماؤں اور سوشل ورکر بھی میدان میں آگئے جبکہ اقلیتی برادری کے جنرل پنچائت کے صدر رمیش لال ہمیشہ پپل پارٹی کی حمایت سے بلدیاتی امیدوار کی طور پر نظر آتے ہیں یا نہیں ذراعی سے معلوم ہویا کہ ہندو برادری کے سابقہ صدر رمیش لال اس مرتبہ بھی پپل پارٹی والوں کی حمایت سے نظر آئیں گے خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے جان ڈی جی ایف آئی اے محمد طاہر رائے نے چارج سنبھال لیا ایف آئی اے کے سینئر افسران نے نئے ڈی جی کا استقبال کیا امانداری ہی بہتری نکمت عمل ہے اس پر عمل درامت کیا جائے گا ڈی جی طاہر رائے کا کہنا تھا کہ پبلک سرویس ڈیلیوری کو بہتر بنانا ہے سائبر کرائم کو کنٹرول کرنا پہلی ترجی ہوگی کسی کو بھی شہریوں کے وقار کو مجروع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جیلی سوشل میڈیا پوسٹیں شیئر کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور عالمی برادر میں پاکستان کے وقار کو بحال دیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں سکھرت جان جامعہ شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر ازاداران اور جلوز کے شرقاق و بہترین سہولیات کی فرامی کے لیے انتظام یہ مسروف عمل رہی مینسپل کمیشنر محمد علی شیخ نے ماتمی روٹس و جلوز کی گزرگاہوں کا دورہ کار کے انتظامات کا جائزہ لیا اور اپنی نگرانی میں انتظامات ختمی شکل دی جائے جدید حیوی مشینی کے ذریعے سڑکوں کی صفائی کے ساتھ سا روڈ واشرز کے ساتھ شہراؤں کی دھولائی بھی کروائی گئی مینسپل کمیشنر محمد علی شیخ علماء اکرام میں مارگاہوں کے وزادران وزادران سے مسلسل رابطے میں رہے داکہ بلدیہ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کمی یا کتاہی باقی نہ رہے بلدیہ آلہ سکھر کے بہترین کارگردگی پر علماء اکرام اور روڈ داران کی جانب سے مینسپل کمیشنر محمد علی شیخ کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی کافشوں کو سراثی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں رینالہ خورت سے جہاں کانور ایجوکیشن ہوس میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا یہ مہینہ ہمیں برداشت درگزر بھبت کا درس دیتا ہے ہمیں اس ماہ سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں اپنی غلطی کتاہیوں گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں اللہ رب و عزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے کربوں جوار میں جتیم مسکین سفید پوش مستق افراد کی مدد کرنی چاہیے ان خیالات کے اظہر علاقہ کی معروف سماجی تبا تعلیمی شخصیت ماجد سعید راو منیجنگ ڈائریکٹر کانور ایجوکیشن ہوس رنالہ خود نے افتار ڈینر میں شرکات سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر زلہ بھر سے سماجی سیاسی صحافتی رفائی کاروباری فلاہی اداروں کے سربراہان سرکاری منیجی سکولز و کالیجز کے پرنسپل سہبان افسران سیبل سوسائیٹی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر کاشیف سعید راو پرنسپل کانور ایجوکیشن رنالہ خود نے کہا کی نئی نیصل کو زیور تعلیم سے راستہ کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت کی سخص ضرورت ہے اس سلسلے میں والدین اصازہ سیبل سوسائیٹی اپنے بھرکور کردار ادا کرے خبر شامل کرتے ہیں لڑکانہ تھے جہاں بڑھا چہر کی درگاہ شریف جگریہ کالونی سے میں دیگر علاقوں میں پینے کے پانے کی مصنوعی قلت کی وجہ سے چیمبر آفکامس رانومہ ویڈیرو سکندر علی کاندڑو حاجی الحرکیو کاندڑو اور حبیبولہ مشہوری کی رنوائی مدرگاہ شریف کے اتجازی مظاہرہ کیا گیا اتجازی مظاہرہ میں نور رحمت کاندڑو اسماعیل کاندڑو عظیم کولاچی عزیز اجاز بروہی وسیم بھانڈ مذر کھوکھر اور بپن کھوکھر سمیت دی کر شہرین ہاتھوں میں پانی بھرنے والے خالی برطن اٹھائے پانی کی مصنوعی قلت اور پبلک ہیلت دیپارٹمنٹ کے راشی عملے کے خلاف شدید نعرے بازی کی اس موقع پر مظاہرین نے میڈے سے بات کرتی ہوئے کہا کہ رمضان شریف کی ببرکت مہینے میں بھی باڑا واسی پینے کے پانی سے کاسے رہے ہیں بزرگ بچوں سے میرے اوزاداروں کو شدی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا مدید کہنا تھا کہ پبلک ہیلت دیپارٹمنٹ انجینئر سعید احمد اور لاکت چننہ نے پہلے روزے پر وارٹر سپرائج میں فنی خرابی بتا کر دو دن میں پانی کی فرامی یقینی بنانے کی یقین دھانی دلائی تھی بگر ایکیس دن گزار جانے کے باوجود بھی پینے کی پانی کی قلت پر قرار ہے پبلک ہیلت دیپارٹمنٹ کالا افسران سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پبلک ہیلت دیپارٹمنٹ کی جزیدی ٹولے کو مطل کر کے اماندار اور فرد سناس افسر مقرر کیے جائیں پانی کی فرامی کو شروع کر کے شہریوں میں پہلی بیچانی ختم کی جائے نہیں تو ایت اجازی دائرہ کار پڑھا جائے گا جس کی ذمہ دار پبلک ہیلت دیپارٹمنٹ ہوگی یہاں واقت تو ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا کیا آپ جانتے ہیں گجنوالا کی پہچان کیا ہے گزشتہ صدی کی داستان سناتا گے نگر اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان مزہدال اور لزیز کھاڑا